امیاد کو اور پھر آپ تمام مومنین کو، نمازیوں کو، طلاب کو، تقویہ علالی یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اس کی کشنطی اور اس کی ناراضنی کا لحاظ رکھنے کی تقید اور نسیح کرتا ہوں آج کے نماز و جنہ کے پہلے ختمے میں چند احادیث یعنی فرمیر محمد و عالم محمد اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حکمت میں دلاغت کروں گا اور تمام روایات کے حادیث جو آپ کے ساتھ میں دلاغت کروں گا ان کا موضوع ایک ہی نکتہ ہے اور یہ نکتہ ہر مسلمان کے لیے ہر مومن لے دی دین اسلام کو سمجھنے کے طریقہ کار میں ایک بریادی اور تہب ترین حیثیت رکھتا ہے اللہ کے نبی کو اور آئیمِ اہل بیت کو یہ معلوم تھا کہ ان کی زندگیوں میں بھی اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی بہت سارے لوگ ان کے نام پر جھوٹ بھیڑے گے جھوٹی باتیں ان سے منصوب کریں اور ایک عام مسلمان جب ان باتوں کو سنے گا کیونکہ نام اللہ کے نبی کا ہوگا کیونکہ نام آئیمِ اہل بیت میں سے کسی کا ہوگا تو ایک عام مسلمان اسے اللہ کے نبی کا فرمان یا آئیمِ اہل بیت کا فرمان سمجھ بیٹھے گا اور مدیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بات جو کسی جھوٹے کا جھوٹ ہے وہ اسے رسولِ باق اور اہلِ بیت اہتار کا فرمان سمجھ کر اسے دین سمجھ بیٹھے گا اور جس طرح محمد وآلِ محمد علیہ السلام نے اس بات سے اس مشکل سے خبردار کیا اور رہنمائی فرمائی آنے والے بات نے ثابت کیا کہ وہ ہی ہو کتبِ حدیث یہ بتاتی ہے شیعہ کی کتابیں ہو یا اہلِ سنت کی کتابیں واضح طور پر ہمیں یہ بتاتی ہے اور اس بات پر قوائی دیتی ہے کہ کتابوں کے اندر شیعہ کی کتابیں ہو یا اہلِ سنت کی کتابیں ہو سچ کے ساتھ ساتھ بہت سارا جھوٹ بھی شامل کر دیا اور اب بہت سارے لوگ یہ تحقیق کیے بغیر کہ جو حدیث کو کسی کتابیں پڑھ رہے ہیں یا کسی سے سن رہے ہیں وہ حدیث صحیح ہی ہے یا صحیح نہیں تو اس کو اٹھا کر نیبرو سے بیان کر دیا اور اس طرح سے یہ جھوٹ ہے جاتا اب آپ کو دیکھیں کہ ایک انسان ایک جھوٹ سوئے جسے حدیث پر آ کر پیش کیا گیا اور وہ اس پر عمل کرتا رہے اور اس پر عجب کی دولتا رہتا ہو اور دنیا سے آنکھیں بات ہو جانی کے بعد اسے پتا چلے گی یہ تو حدیث نہیں تھی یہ تو دین نہیں تھا تو وہ کتنا پچھتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقابات پر ایک ایسے گروہ کا ذکر کیا ہے کہ جو قیامت کے دن دیکھیں گے کہ دنیا میں جو انہوں نے کوششیں کی تھی وہ بے کار انہوں نے جو کار دین سمجھ کے کیا تھا وہ دین نہیں تھا اور اللہ فرمایتا ہے قیامت کے دن یہ سب سے زیادہ دھائی ہے کچھ تو وہ لوگوں نے جانے پوچھ گیا اللہ کی نا فرمایجیں گے اور وہ جنت سے محروم ہو کر جہنم میں جارے ہیں لیکن کچھ لوگوں نے جو ان چیزوں کو دین سمجھ کر جو دین نہیں تھی انہوں نے عمل بھی کیا انہوں نے محنت بھی کی کوشش کی اور قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے بتایا جائے کر کہ یہ دین نہیں تھا ایسا کیوں ہوا یہ اس لیے ہوا کہ جو باتیں کو دین کے نام پر سنتے تھے ان کے بارے میں سرجیدہ نہیں تھے میں پتا تو کہے کہ آیت جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ دین ہی ہوتا ہے جو اللہ کے رسول پر بیان نام پر بیان کیا جائے اللہ کے رسول کے نام پر جو اہلی بیان کے نام پر بیان کیا جائے وہ حقیقت میں بھی ان کا فرمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کرتے اس پر وہ بور بھی کرتے تھے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب سے بڑے کارٹے ہیں جن لوگوں نے کوشش کی نہیں دین پر عمل کرنے کی وہ تو گھاٹے میں ہیں جہنمت میں جا گئے لیکن یہ زیادہ بڑا باٹا ہے کہ انسان نے دین کے نام پر عمل کی کوشش بھی کی ہو لیکن ہر چیز پر عمل کرتا ہے اور اس کی وجہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو سنا اس کو دین سمجھا جس معاشرے میں آنکھیں کھولی وہاں پر لوگ جو کچھ کر رہے تھے سمجھا یہ ہی تھی ہے میں مثال دیکھتا ہوں ہمارے پاکستان میں جو مشہور مشہور مسلک ہے دیو بندی ہے اہلِ عدیث ہے بریلوی ہے شیعہ ہیں جو بھی بندہ ان میں سے کسی ایک مسلک میں پیدا ہو آنکھ کھولے تو وہ تو اسی مسلک والا ماؤں دیکھے گا انہی کی باتیں سنے گا تو بغیر غور کیے بغیر ستیدہ طریقے سے کوشش کیے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے آنکھیں بند کر کے جو اس نے دیکھا ہے اس نے عمل کرتا چلا جائے تو قیامت کے دل اللہ تعالیٰ اگر اسے معاف کر دے تو دوسرے کو کیوں معاف نہ کرے اگر شیعہ کو معاف کرے تو پھر بریلوی کو کیوں نہ کرے اگر بریلوی کو معاف کرے تو دیو بندی کو کیوں نہ کرے جبکہ وہ جانتا ہے سب کے دلوں کی عالی کہ یہ سارے کے سارے جو میرے سامنے آئے کھڑے ہیں قیامت کے دل ان سب نے ایک ہی رویہ رکھا ہے دین کے بارے میں جو دیکھا اپنے معاول میں اسی کو دین سمجھ کی عمل شکر کر دے تو سارے کے سارے اللہ کی مخلوق کس میں نام پرکھوں میں فرق کر دے آئمہ اہل بیت کو اللہ کے نبی کو یہ بات بڑی اچھی طرح بات ہوتے ہیں اور سب سے بڑھ کر خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات سب سے زیادہ بات ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کسی بات کو کوئی نہیں جاتی بہتا جو لوگ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح انہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید بھیڑا بڑا ہے جس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عقل استعمال ایک آیت پڑھو بلکہ وہ دو آیتیں یہ سب سے اور پھر آپ کو ابھی خدمت میں یہ احادیث اور روایات میں آتا ہے ابھی تک جو میں نے باتیں کی وہ موضوع کی اہمیت بتانے کے لئے تھے کہ ہر چیز جو ہم دین کے نام پر سنتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ دین ہو ہر چیز جس کو ہم اللہ کے نمی کا فرمان سمجھتے ہیں اہلِ بیت کا فرمان سمجھتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ہو تو کیا طریقہ ہے ایک عام آدمی کے لئے کہ وہ اس کے اندر کے سلائیت ہو جیسے آپ کو پتہ نا بزار میں نقلی نوٹ جو چلائے جاتے ہیں وہ اصلی نوٹ کی طرح نظر آتا ہے اگر انسان ہو شیار ہو تیز ہو اصلی نوٹ کی نشانیوں سے پتہ ہو تو وہ نقلی نوٹ سے دھوکہ بھی کھاتے ہیں لیکن جو لوگ اس معاملے میں لا پرواہ ہوتے ہیں ان کو لوگ نقلی نوٹ دے کے چلے رہے ہیں بار میں پتہ چلتا ہے کہ آپ اتنی اتنی رقم آدمی بیچ میں اتنے نوٹ جائے لیتے ہیں نقلی تھی وہ کسی کو آگے دے بھی نہیں چکتا پکڑ کے جیل میں ڈاگے ہیں اس سے زیادہ خطرنات بات ہے کہ نقلی دین کو ہم اصلی دین سمجھ کے اس پر عمل کریں اور اکل مندی کا اور دشاری کا مظاہرہ لکھا اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے اے رسول سبشر عباد اللہ دین یستمعون القول فیتبعون اکسنا اے میرا رسول میرے ان بندوں کو خوش قبلی سنائیے کیا خوش قبلی ہے وہ آگیا تھے میرے ان بندوں کو خوش قبلی سنائیے کہ جو بات کو لا پروائی سے نہیں سنتے بڑی توجہ سے سنتے تاکہ سمجھیں تو اسی بات کیا ہوگی جو بات کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور سننے کے بعد کیا کرتے ہیں فیتبعون اہسنا پھر اس بات کے پیچھے چلتے ہیں جو سب سے بہتری ہوتی کا بہتری یعنی حق ہوتی اس پر جھوٹ نہیں ہوتی کیا خوش قبلی دے دیجئے ان کو اولائک اللہ دینہ داہو اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کر دی ان کو طریقہ آگیا ہر چیز سن کے پیچھے نہیں دوڑ پڑتے یہ صحیح اور غلط کو الگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ صلاحیت اس میں پیدا ہوتی ہے جس میں پہلے سنجید کی کا مزاہ رکھتے ہیں اصلی نوٹ کی نشانیاں بہت سے دیکھی ہو تب اسے پتہ چلتے ہیں کہ یہ نوٹ جو آپ دیا گیا یہ نگلی ہے جس نے توجہ ہی نہیں دکھی ہو جس کو سمجھا ہوتا ہے نوٹ نہیں سمجھ رہی ہے اصلی نوٹ سمجھ رہی ہے دھوکت ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کر دی ہے اور یہی لوگ ہیں ساہبان آگئے کیونکہ انہوں نے آگئے انہوں نے استعمال کیا جہاں کرنا چاہیے تھے اور اب اس استعمال کے نتیجے میں یہ ہر بات کو صحیح بات سمجھ کے اس کے پیچھے دوڑ نہیں پڑتا اب یہاں پر سوال آیت تو مانک یہاں پر سوال یہ جو اللہ نے فرمایا بات کو گوھر سے سنتے ہیں اور سب سے بہترین کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر اس بات کے پیچھے چلتے ہیں یہ بہترین انتخاب کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا تھا سب سے زیادہ اہم اور بریادی طریقہ جو اللہ کے رسول نے اور اہلِ بیتِ اتحار نے بیان کیا سب سے اہم طریقہ وہ آپ کو بیان کر رہا ہے اور یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بات کر رہا ہے کہ جو بھی انسان سنجیدگی تھوڑی سی دکھائے وہ یہ کام کر سکتا ہے وہ دین میں یہ سمجھ بوجھ تیدہ کر سکتا ہے کہ جو میں سن رہا ہوں کسی بولنے والے سے یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے اہلِ بیت ایسی بات کر سکتے ہیں کہ ایسی بات نہیں کر سکتے ہیں کیمتی طریق سلائیات ہیں اس کے بغیر تو آپ کو کوئی بندہ کہے یہ تھوڑی سی زمین میرے نام کر دو میں تمہیں یہ لوٹوں کا ڈیر دے رہا ہوں آپ بندہ لوٹ دے پہ خوش ہو جائے بات پتہ جارے سارے نکلی کے زمین تو سو دے دیں خوشی خوشی تو ساری بیڑا نکل ہے تو سنیے یہ روایہ یہ موضوع کیونکہ بہت اہم تھا میں نے اس لیے آپ کے ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے یہ ابھی تک کی ساری باتیں کی حتیٰ کہ یہ آیت کریمہ جو سورہ مبارکہ زمر کی آیت سلوات پڑھیں پہنی حدیث جو آپ کے سامنے بہت زیادہ اتنا حدیث ہیں جتنی میں بیان کر سکا اس وقت میں اصل بات کو انشاءاللہ آپ توجہ رہے کیونکہ میں نے بتایا یہ موضوع کیا کیسے بندے کو پتہ جائے میں کہیں فقط کرجمہ پڑھوں گا میرے سامنے عربی موجود ہے اور جہاں پہ ضروری وہاں پہ عربی کی عبارت بھی آپ کی خدمت میں بیان کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ایک گروہ کو بروایا اپنے پاس اور ان سے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام کے بارے فرمایا کہ آپ کی جو نبی ہیں حضرت موسیٰ ان کے بارے میں کچھ بتاؤ ان کی باتیں مجھے بتاؤ تو ان یہودیوں نے حضرت موسیٰ کے بارے میں باتیں بیان کی حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُمْ قِذْبُهُمْ عَلَيْمْ انہوں نے باتیں بیان کی موسیٰ کے بارے میں یہاں تک کہ اللہ کے رسول پر روشن ہو گیا واضح ہو گیا کہ یہ موسیٰ کے نام پر چھوٹ ہوئے موسیٰ نے وہ باتیں کی نہیں تو اللہ کے نبی نے پھر ان سے فرمایا کہ آپ چلے جائیں اس کے بعد اللہ کے نبی نے نصارہ مسیحی ان کے ایک گروہ کو بلوایا اور ان سے سوال کیا عیسیٰ کے بارے میں ان کے نبی کے بارے میں علیہ السلام تو انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ کے بارے میں باتیں کرنے شروع کی یہاں تک کہ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُمْ فِرِيَتَهُمْ عَلَيْمْ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ پر ان کا افترام واضح ہو گئے افترامی جھوٹ کو کہتے ساتھ کے ساتھ جھوٹ ملا بھی بیان کرتا ہے ایک بات سچی پکڑی اس نے جھوٹ مکس کیا اپنی مرضی کا نتیجہ نکالی اللہ کے نبی نے پھر اسے فرمایا کہ آپ بھی چلے جاؤ اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جتنے مسلمان موجود ہیں آس پاس سب کو میرے پاس کلا کے رہے ہیں یعنی اس خطرنار مسئلے کی طرف مسئلے پاک اپنے مسلمانوں کو متوجہ کروانا چاہتے ہیں پہلے یہ تجربہ کیا ہے یہودیوں پر مسیحیوں پر کہ اپنے نبیوں کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں ظاہرہوں نے وہی بیان کیا انہوں نے اس وقت ان کی حقیدے تھے اور وہ حقیدے کیا تھے وہ اللہ نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جتنے مسلمان موجود ہیں سب کو بلا لو تو لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ دیہات دیہاتی لوگوں کو بھی بلائیں یا فقط شہر والوں کو مدینہ کے آس پاس دیہات بھی تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان میں سے بھی دیہاتیوں میں سے بھی جو موجود ہیں یہاں پر بلا لوگ شہر ان شہریوں یا دیہاتیوں دیہات میں بندے نا بیتروں بہت دیر نہ ہوتے معاملات اہم ہے جو بتانا چاہتا ہوں تو تم شہر کے اندر موجود جو دیہات سے بھی آئے ہو ایسے دیہاتوں سے لوگ جاتے ہیں شہروں یہ رجوئی سے لوگ جا رہے ہیں تو چھوٹی ہو زمان کاری دن ہے تو یہ وہ تو اپنے کام مسائل کے لئے اسی طرح آس پاس کے لوگ بھی مدینہ آتے تھے اللہ کے نبی میں فرمایا کہ ان کو بھی بلا لو جو دیہات سے آتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو بات اللہ کی فرمولہ اللہ کے رسول دینا چاہ رہے ہیں اپنی امت کو دیہاتی لوگ میں اس کو سمجھ سکتے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ عرب کے بدو کی حالت کیا تھے علمی اعتباس کیسے بھوتے ہیں بدو بھوتے ہیں اہلِ بادیہ جب سب جمع ہو گئے جب سب لوگ جمع ہو گئے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نے ان سے اس طرح سے فرمایا میں نے ابھی اللہ کے نبی سب کو جمع کر کے ان سے بطاق فرما رہے ہیں فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے یہودیوں سے موسیٰ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے موسیٰ کے بارے میں جھوٹ بولا پھر میں نے نصارہ سے مسیحیوں سے عیسیٰ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے عیسیٰ کے بارے میں جھوٹ بولے تمہیں کیوں بتا رہوں یہ بات اس لیے وَإِنَّهُ سَيَكْثُرُ عَلَيَّ مِنْ بَعْدِكَ مَا كَثُرَ عَلَى مَنْ قَبْلِ مِنَ الْأَنبِيَاءِ کہ دیکھو اہم بات یہ ہے کہ جس طرح مجھ سے پہلے نبیوں پر جھوٹ بولا گیا ہے اور وہ باتیں ان کی امت میں مشہور ہیں اور اس کو دین سمجھتے ہیں اسی طرح میرے نام پر بھی کسرت سے جھوٹ بولا جائے گا تھوڑا نہیں کسرت سے جھوٹ بولا جائے گا میرے نام پر اب اگر مسرح نام بھی با موجود ہو تو ذہن میں سوال پیدا ہوگا یا رسول اللہ پھر نامیں کیسے پتہ چلے گا آپ کے نام پر جو بات کی جا رہی ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ تو جواب یوں ہے فَمَا عُدِّثْتُمْ عَنِّي بِحَدِيثِنْ اب یہ اصل بات ہے پس جو بھی مجھ سے منصوب کر کے حدیث تمہارے ساتھ نے بیان کی جائے جو بھی فَمَا عُدِّثْتُمْ عَنِّي بِحَدِيثِنْ اس کا ترجمہ یوں ہے جو بھی حدیث میرے سے منصوب کر کے تمہارے ساتھ نے بیان کی جائے فَعْتَبِرُوْهُ بِكِتَابِ اللَّهُ تو تم اس کا اعتبار اللہ کی کتاب سے دیکھنا چیک کرنے کے لئے کیا چیز دیکھ جا رہا ہوں تمہیں اللہ کا قرآن جب یہ حدیث انسان پڑھتا ہے اور غور کرتا ہے جو حشر مسلمانوں میں قرآن قریب کا کیا ہوا ہے کہ کوئی رغبتی بہت کم دیکھیں گے آپ کسی کو رغبت ہو کہ وہ قرآن مجید کو بھی تو پڑھے کی اللہ نے کیا باتیں کیوں قرآن سے دور کرنے کے لئے قرآن مجید پڑھنے کا شوق ختم کرنے کے لئے بےہودہ قسم کی باتیں عوام کے دماغوں میں ڈال دی گئی شیعوں سنیوں دونوں اور جنہوں نے یہ کیا ہے بہت بڑے مجرم ہیں انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ خالق کائنات جو سب سے بڑا عالم ہے جو سب سے بڑھ کر ہر زبان اور عربی زبان کا علم رکھنے والا ہے اس نے کہا کہ اب قیامت تک یہ قرآن ہمارے لئے ہدایت کی کتاب اس نے بیچ میں اس طرح باتیں کرنی کہ سمجھ ہی نہیں عوام الناس نے قرآن کو نہیں پڑھا ان باتوں کو یقین کرنی اللہ کا رسول کیا فرمائے دیاتی بھی کھڑے ہوئے ماں کا بددوں بھی کھڑے ہوئے اللہ کا نبی فرمارے فَمَا عُدِثْتُمْ عَنِّي بِحَدِيثِنْ فَا عَتَبِرُوْهُ بِكِتَابِ اللَّهِ یہودیوں کی طرح جو سنا موسیٰ کے نام پر اسے دین سمجھ جو سنا عیسیٰ کے نام پر مسیح اسے دین سمجھ ایسے مت بننا تمہارے پاس میرے نام پر جو بھی حدیث آئے فَا عَتَبِرُوْهُ بِكِتَابِ اللَّهِ اللہ کی کتاب سے اس کا اعتبار چیک کرنا دیکھنا ہمارے ساتھ شیطان نے کیا کہ یہ پہلے کتاب خدا کو یہ ہماری زندگیوں سے باہر نکالا نہ رہے گا پاس نہ بجھے گی باس لیں انہیں کتاب خدا کو لگا دو چومنے پر اور لگا دو بغیر سمجھے تلاوتیں کرنے پر اور پھر رسول کے نام پر اہلِ بیعت کے نام پر جو مرضی ان کو سناو یہ سمجھیں گے کہ یہی فرمایا ہوگا پتہ تو یہ کہو گا کہ قرآن میں کہہ لکھا اور وہ شیطان کامیاب ہے اپنے اس اللہ کے رسول کی نصیحیت پر تو عمل کم ہے لیکن شیطان جو چاہتا ہے اس پر عمل زیادہ جو بھی حدیث مجھ سے منصوب تمہارے سامنے بیان کی جائے تو اس کا اعتبار اللہ کی کتاب سے دیکھنا کیسے دیکھنا جو بھی بات اللہ کی کتاب سے موافقت رکھتی ہو مطابقت رکھتی ہو فَهُوَ مِنْ حَدِیثِ ہدایت بھی ہے ہدایت بھی ہے تو پھر کیسے وہ نبی اس ہدایت کے خلاف ان سے بات کرے کیسے ہو سکتا ہے اللہ کا نبی فرما رہا ہے میری ہدایت بھی اللہ نے اس قرآن سے کی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں اس کتاب کے خلاف بات کروں کیسے ہو سکتا ہے وَإِنَّمَا حَدَ اللَّهُ نَبِيَّهُ الْكِتَابِ اور پھر فرمایا آپ نے جملہ اس کا وَمَا لَمْ يُوَافِقْ كِتَابَ اللَّهُ فَلَيْسَ مِنْ حَدِیثِ اور جس بات کو دیکھو جس حدیث تو تمہیں حدیث کے نام میں بات بیان کی نہیں ہے جب تم دیکھو کہ وہ اللہ کی کتاب کے موافق نہیں ہے یعنی مخالف ہے اللہ اور کہہ رہے اور میرے نام پر جو تم نے حدیث سنی ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے فَلَيْسَ مِنْ حَدِیثِ وہ میری حدیث نہیں ہو وہ میری حدیث نہیں ہو وہ ہم میں سے کتنے لو جنہوں نے زندگی میں کبھی اس طرف مڑھ مڑھ کے دیکھاؤ یہ جو ہم سن رہے ہیں کتابِ الْقُدَادِ کے بارے میں اللہ کی کتاب میں یہ بات آئی ہے تو اللہ کی کتاب میں اس موضوع کے بارے میں کیا بات کی ہے اور یہ جو حدیث کے نام پر ہمیں بتایا جا جاتا ہے یہ اس کے مطابق ہے یا اس کے مخالف کون ہے ہم اسے ایسے سارے ہی خطیبوں نے جنرل کے ٹکٹ جیب میں ڈلوا دیا ہے اور اللہ کے نام یہ تو ایک میں نے بیان کیا ہے یہ دسیوں پرابین ہیں جو جن کا لب بے لباب یہ ہے کہ تمہیں حق نہیں دیتے ہم کہ ہمارے نام پر کی گئی بات کو اس وقت تک تم قبول کرو جب تک کہ یہ نہ دیکھ لو کہ جو بات تمہیں بتائی گئی ہے ہمارے نام پر اللہ کی کتاب کے مطابق ہے یا اللہ کی کتاب کے مطابق ہے پڑھتے نہیں اپنے ماننے والوں کی نشانیاں جو اہلِ بیت نے بتائی اس میں سے ایک اہم علامت باقائدگی سے قرآن کے ساتھ رابطہ ہے کیونکہ آپ جس کتاب کو بھی روٹین میں پڑھنا شروع کر دیں آہستہ آہستہ اس کتاب کی باتیں آپ کے ذہن میں اتر جاتی ہیں آپ کی فکر کا حصہ بن جاتی ہیں اور پھر خود پہ خود اس کے خلاف اگر آپ کی بات سنیں آپ کا ذہن آپ سے کہتا ہے آپ کو کچھ اور لکھا ہوا ہے یہاں پر یہ کیسے ہو لیکن اگر آپ قرآن مجید کو کتنا زبر دست کام کیا گئے میں نے ایک دفعہ رمضان میں قرآن کا تنپ کیا میں نے دو دفعہ کیا پچھوں کی پڑھیں کوئی پتہ ہی دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ یہ سرود نہیں ہوتا جو دنیا کی سب سے اہم کتاب کے ساتھ آمل ہوتا ہے اور اللہ نے پوچھنا ہے کہ میری کتاب میں کیا گمی تھی اور میرے علم میں کیا گمی تھی اور میں نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا تھا پھر میں تمہیں ادھر ادھر کی بات میں زیادہ پسند آتی تھے اور میری کتاب کے طرف تمہاری رنبر نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ حدیث سکلے میں تمہارے برمیان دو چیزیں چھوڑتے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور ایک میں اہل بیت جب تک تم نے بھی دونوں کا دامت آمیر کا میرے بات کریں گمرا لی کدھر ہے قرآن کا دامت کہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے حق بنتا ہے اس طرح سے قرآن کریم اور محمد وآل محمد علیہ السلام سے تمسک کرنے کی ان کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعسر ان الانسان لفي خصر الا الذین آردوا بعمل الصالحات وتباسوا بالحق وتباسوا بالسر اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی